ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل اگر کے حوالے سے ایک مرد و شکر کر لیا تو بعد میں بھی کرتے رہیں بلکل کرتے رہیں کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں حضرت دعوت علیہ السلام کو شکر کے ذکر کا فرمایا ہے وَذْكْرُوا عَلَىٰ دَعُودَ شُكْرَا تو شکر کا ذکر کرو تو ذکر کا مطلب اس میں دوام ہونا چاہیے تو وہ الگ بات ہے کہ اول والا میں جب آپ کو نعمت ملی آپ نے دو رکعت نماز شکرانہ دا کیا اور اس کے بعد اللہ سے دعا خیر کر لے گی اللہ تیرا شکر ہے تنہیں ہمیں یہ نعمت دے دی لیکن اب اس کے بعد غافل نہیں ہونا وقت نہ وقت نہ جب بھی یاد آیا تو آپ نے اس نعمت کا ذکر بھی کہا دیکھو جی اللہ نے ہمیں دیئے تو اول والا میں شکر کرنا وہ بنتا ہے وہ کرنا چاہیے اس کے بعد وقت نہ جب بھی یاد آئے گی وہ نعمت تو اس کا تذکرہ کریں کہ یہ اللہ تعالی نے ہمیں نعمت دیئے تو اس لئے وہ شکر کا تذکرہ بعد میں جاری رہنا چاہیے یہ نہیں کہ انسان غافل ہو جائے اور غافل اس معنی میں نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے معاصلہ تو گناہ میں لگنے لگ جائے وہ چیز اللہ کے معاصلہ گناہ میں وہ چیز لگ گئی تو پھر آج کا مطلب آپ نے نعمت کا غلط استعمال کیا اور جس کو میں نے بھی بتایا گویا کہ وہ عملی طور پہ جو شکر تھا وہ پورا نہیں ہوگا اور اس کا گناہ انسان کے سر آئے گا اس لئے وہ بات بھی اس کا جاری رہن چاہیے اور باقی جو دوسری بات ہے کہ انسان کو کیسے پتہ چلے کہ وہ صبر کر رہا ہے اصل میں صبر کی میں نے بتایا تو دو انصر ہے ایک شعوت دوسر غضب غصہ اور شعوت ان دو چیزوں کو انسان جب ناجائز راستے سے روکتا ہے اس کو صبر کہتے ہیں اب انسان گناہ اور معاصیت کے حوالے سے شعوت کا کوئی بھی گناہ اور معاصیت ہو اس کو انسان جب روک لیتا ہے کیونکہ صبر میں نہ رکنا وہ انسان اپنے آپ کو روک لیتا اس گناہ کے کرنے سے اور روکتا کس کے لئے اللہ کے خوف سے کہ یار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا تو وہ روک لیتا ہے تو گوئے کہ اس نے صبر کیا یا بعض دفعہ بندہ کہتے ہیں یا اللہ کا خوف تو دین میں نہیں ہوتا سوسائیٹی کے خوف سے بندہ رکتا ہے سوسائیٹی اور لوگوں کو دیکھ کے انسان گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے ہاں وہ بھی گناہ کا بچنا ہی ہے اور وہ بھی صبر ہی کا انسر ہے کہ لوگوں کو دیکھ کے کیوں بچ رہا ہے وہ اس لئے بچ رہا ہے کہ وہ مجھے میں گناہ کی تعمت لگائیں گے اور گناہ کی تعمت مجھے لگے گی تو گویا کہ گناہ کو گناہ آپ نے سمجھا تب ہی تو آپ خوف کر رہے ہیں لوگوں سے اور گناہ کو گناہ سمجھنا یہ بھی خدا کی ایک رحمت اور نعمت ہے کہ آپ گناہ کو گناہ سمجھ رہے ہیں جس کے نتیجے میں انسان کو اس کے علاج اور توبہ کا موقع مل جاتا ہے اور دوسرا غزب ہے غصہ آیا اور غصے کا غلط استعمال کرنے کو جی چاہ رہا ہے دیکھ اس نے غصے کو کنٹرول کر لیا کسی بھی ظلم ہی ڈھایا تو گویا کہ نتیجہ کس سے صبر کیا تو ایک بات یا شکر ہو یا صبر ہو ان تمام کی حقیقت میں خدا کسی نہ کسی درجے میں خدا اگر وہاں موجود ہے اس کا مطلب یہ صبر اور یہ شکر دونوں اللہ تبارک وطالق طرف سے ایک نعمت اور حنایت ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کی ذات آپ کو مل جائے گی لیکن اگر یہ شکر اور اس صبر کے اندر خدا کسی جگہ پر موجود نہیں آپ کے دل و دماغ و تصور میں تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ پھر ایک دنیا کا ایک 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 تا جو آپ پورا کر رہے ہیں یا ایسے یہ دنیا کہ ایک ڈراما ہے ایک ڈراما چل رہا ہے ایک ایکٹر جو ایک ایکٹنگ کے ساتھ ایک چیز شو کر رہا ہے تو وہ ایکٹنگ ہوگی اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی جیسے ڈرامے میں ایک ایکٹر ایک ایکٹنگ شو کرتا ہے اس ایکٹنگ کے اندر اس کوئی حقیقت نہیں وہ تو ایک پیسہ اور مال بنانے کے لئے ایکٹنگ کی ہے اس نے اللہ کے اس کی حقوقیمت نہیں ہے اسی طریقے سے انسان جب صبر اور شکر کرے تو دل و دماغ کے کسی کونے خدرے میں خدا ضرور بیٹھا ہونا چاہیے پھر وہ چیزیں نیموطر عباد بن جاتی ہیں ماشاءاللہ